باب پنجم عبادات پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے اللہ وحدہ لا شریک پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر بالخصوص قرآن مجید پر اللہ کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کی زندگی پر اور ایمان بالقادر یعنی قادر پر ایمان لانا یہ اسلام کی بنیاد ہے جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آؤ تو مسلمان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے لیکن ابھی پورے مسلم نہیں ہوئے پورا مسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیئے ہیں کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے اور اطاعت ہی کا نام اسلام ہے دیکھو تم نے اقرار کیا کہ اللہ ہی تمہارا خدا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو وہ تمہارا فرما روا ہے اور تم اس کے فرما بردار ہو اب اگر اس کو آقا اور فرما روا مان کر تم نے نافرمانی کی تو تم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی اور مجرم ہو گئے پھر تم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اللہ ہی کا فرمان ہے اب تم پر لازم آ گیا کہ اس کی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر چھکا دو پھر تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اب اس اقرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر فرض ہو گئی لہٰذا تم پورے مسلم اسی وقت ہوگے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو ورنہ جس قدر تمہارے ایمان اور تمہارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی تمہارا ایمان ناقص رہے گا آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ عبادت ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں عبادت کا مفہوم عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں تم عبد یعنی بندے ہو اللہ تمہارا معبود ہے عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو ان باتوں کے دوران اگر تم نے چھوٹ سے غیبت سے فیش گوئی سے اس لیے پرحیس کیا کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور ہمیشہ سچائی انصاف نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہو تم لوگوں سے لیندین کرتے ہو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہو اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے اللہ کے حکام کو اور اس کے قوانین کو ملغوظ رکھا ہر ایک کے حقوق ادا کیے یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور کسی کی حق تلفی نہ کی یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس سے روکا ہے تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی میں گزری تم نے کسی غریب کی مدد کی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کسی بیمار کی خدمت کی اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا تم نے تجارت یا سنت یا مزدوری کی اور اس میں اللہ کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام لیا حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے تو یہ روٹی کمانا بھی اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سے خوف کرنا اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا اس کے قانون کی پیروی کرنا ہر ایک فائدے کو تھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو اور ہر ایسے نقصان کو گوارہ کر لینا جو اس کی فرما پرداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو یہ اللہ کی عبادت ہے اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا پھرنا سونا جاگنا بات چیت کرنا سب کچھ داخل عبادت ہے یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے اور انسان کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کی اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کو اس کی حیثیت رکھتی ہیں جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طریقے سے ادا کر سکے گا اس لیے ان خاص باتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے ان کو دوڑ دوگے تو اسلام کی عمارت کو گرا دوگی نماز ان فرائز میں سب سے پہلا فرض نماز ہے یہ نماز کیا ہے جن میں پانچ وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا عیادہ جن پر تم ایمان لے آئے ہو تم صبح اٹھے اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر چھک کر زمین پر سر ٹیک کر اپنی بندگی کا قرار کیا اس سے مدد مانگی اس سے ہدایت طلب کی اس سے اطاعت کا اہد تازہ کیا اس کی خوشنودی چاہنے اور اس کے غزب سے بچنے کی خواہش کا بار بار عیادہ کیا اس کی کتاب کا سبق دہرایا اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب تم اس کی عدالت میں اپنے آمال کے جواب دہی کے لئے حاضر ہو گئے اس طرح تمہارا دن شروع ہوا تھا چند گھنٹے تم اپنے کاموں میں لگے رہے پھر زہر کے وقت معزن نے تم کو یاد دلایا کہ آؤ اور چند منٹ کے لئے اس سبق کو پھر دہرا لو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تم بھول کر خدا سے غافل ہو جاؤ تم اٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دنیا اور اس کے کاموں کے طرف پلٹ آئے چند گھنٹوں کے بعد پھر اثر کے وقت تمہاری طلبی ہوئی اور تم نے پھر ایمان تازہ کر لیا اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہو گئے تو صبح کو تم نے دن کا آغاز جس عبادت کے ساتھ کیا تھا رات کا آغاز بھی اسی سے کیا تاکہ رات کو بھی تم اس سبق کو نہ بھولنے پاؤ اور اسے بھول کر بھٹکنا چاہو چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور سونے کا وقت آ گیا اب آخری بار تم کو ایمان کی ساری تعلیم یاد دلا دی گئی کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے دن کے ہنگامے میں اگر تم کو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اس وقت اتنے نان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہو دیکھو یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں پانچ وقت تمہارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتی رہتی ہے یہ بار بار تم کو اس بڑی عبادت کیلئے تیار کرتی ہے جس کا مفہوم ہم نے ابھی چند سطور پہلے تم کو سمجھا دیا ہے یہ ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتی رہتی ہے جن پر تمہارے نفس کی پاکیزگی روح کی ترقی اخلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح موقوف ہے خور کرو وضوع میں تم اس طریقے کی کیوں پیروی کرتے ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں اسی لئے نہ کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہو قرآن کو تم قصداً غلط کیوں نہیں پڑھتے اسی لئے نہ کہ تمہیں اس کے کلامِ الٰہی ہونے کا یقین ہے نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اگر تم ان کو نہ پڑھو یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھو تو تمہیں کس کا خوف ہے کوئی انسان تو سننے والا نہیں ظاہر ہے کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی اللہ سن رہا ہے اور ہماری کسی ڈھکی چھپی حرکت سے وہ بے خبر بالکل بھی نہیں ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز تمہیں نماز کے لئے اٹھا دی ہے وہ یہی اعتقاد تو ہے کہ تم کو خدا دیکھ رہا ہے نماز کے وقت ضروری سے ضروری کام چھوڑا کر اور کون سی چیز تمہیں نماز کی طرف لے جاتی ہے وہ یہی احساس تو ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے جاڑے میں صبح کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کی دلچسک تفریحوں میں مغرب کے وقت کون سی چیز تم کو نماز پڑھنے پر مجبور کرتی ہے وہ فرض شناسی نہیں تو اور کیا ہے پھر نماز نہ پڑھنے یا نماز میں جان بوچ کر غلطی کرنے سے تم کیوں ڈرتے ہو اسی لئے نہ کہ تم کو اللہ کا خوف ہے اور تم جانتے ہو کہ ایک دن اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اب بتاؤ کہ نماز سے بہتر اور کون سی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو تم کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو مسلمان کے لئے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی کئی مرتبہ اللہ کی یاد اس کے خوف اور اس کے ناظر ہونے کے یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا ہے روزانہ کئی بار لازمی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس فرض کو بجال آنے کے مشق کرائی جاتی رہے ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی وہ اللہ سے ڈھرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا اور ہر گناہ کے موقع پر اس کو یاد آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر کوئی اتنی آلہ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی اللہ سے بے خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قضور نہیں بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے پھر دیکھو اللہ نے نماز کو باجمات پڑھنے کی تاقید فرمائی ہے اور خاص طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے نماز باجمات پڑھنا فرض کر دیا ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد اور براتری پیدا کرنے والی چیز ہے ان کو ملا کر ایک مضبوط جتہ بناتی ہے جب وہ سب مل کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ سے آپ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں پھر یہی چیز ان میں ایک سردار کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور ان کو بازابتگی کا سبق سکھلاتی ہے اسی سے ان میں آپس کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے مساوات اور یگانگت پیدا ہوتی ہے امیر اور غریب بڑے اور چھوٹے آلہ اہددار اور ادنا چپراسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی نہ اونچ ذات ہوتا ہے نہ نیچ ذات یہ ان بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو تمہاری نماز سے اللہ کو نہیں بلکہ تمہیں خود حاصل ہوتے ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کا کوئی نقصان کیا بلکہ اس لیے ہے کہ تم نے اپنے خود آپ کو نقصان پہنچایا کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے اللہ تم کو دے رہا ہے اور تم اس کو لینے سے جی چھراتے ہو کس قدر شرم کا مقام ہے کہ تم زبان سے تو اللہ کی خدائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی باز پرس کا اقرار کرو اور تمہارا عمل یہ ہو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فرض جو تم پر آئیت کیا ہے اس کو ادا نہ کرو تمہارا یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو تم کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے یا تم اسے فرض تم مانتے ہو اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہو اگر فرضیت سے انکار ہے تو تم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلاتے ہو اور پھر ان دونوں پر تمہارے ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اگر تم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو سخت ناقابل اعتبار آدمی ہو تم تم پر دنیا کے کسی بھی معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تم اللہ کی دیوٹی میں چوری کر سکتے ہو تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی دیوٹی میں چوری نہ کرو گے روزہ دوسرا فرض روزہ ہے یہ روزہ کیا ہے جس سبق کو نماز روزانہ پانچ وقت یاد دلاتی ہے اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا سہری کے وقت تم کھا پی رہے تھے یکایک ازان ہوئی اور تم نے فورا ہاتھ روک لیا اب کیسی ہی مرغوب غزہ سامنے آئے کیسی ہی بھوپ پیاس ہو کتنا ہی دل چاہے تم شام تک کچھ نہیں کھاتے یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتے نہیں جی تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لیے نہ ممکن ہوتا ہے پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک رہتی ہے ادھر مغرب کی ازان ہوئی اور تم افطار کے لیے لبکے اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہو کھاتے رہو غور کرو یہ کیا چیز ہے اس کے تہمے اللہ کا خوف ہے اللہ کے تم پر نگہبان ہونے کا یقین ہے آخرت کی زندگی اور اللہ کی عدالت پر ایمان ہے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اطاعت ہے فرض کا زبردست احساس ہے سبر اور مسائب کے مقابلے کی مشق ہے اللہ کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے تیس دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کر سکیں اور تمہارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ تم پورے اور پکے مسلمان بنو اور یہ اوصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بچا لانی چاہیے پھر دیکھو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا ہے تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں علیدہ علیدہ نہ رکھیں اس کے بے شمار دوسرے فوائد بھی ہیں ساری اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہو جاتا ہے ساری فضاء پر ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور پاکیز کی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے اس فضاء میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں اُبھرتی ہیں اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں اور یہ ایک حال ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں ان میں برادری ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کارگر نسخہ ہے یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے ہیں وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں اور ہم ایسے بے باگ ہیں کہ جس کو اللہ مانتے ہیں اس کی اداعت سے بھی ہم کھلم کھلہ مو موڑ جاتے ہیں بتا ہو جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو علانیہ توڑیں اس سے کوئی شخص کس وفاداری کس نیک چلنی اور امانت داری کس فرض شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے زکاة تیسرا فرض زکاة ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم چالیس روپیے ہوں اور ان پر ایک سال پورا گزر جائے تو وہ ان میں سے ایک روپیہ کسی غریب رشتدار یا کسی محتاج کسی مسکین کسی نومسلم کسی مسافر یا کسی قرضدار شخص کو دے دے اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم ڈھائی فیصد حصہ مقرر کر دیا ہے اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا سواب اور زیادہ ہوگا دیکھو یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں لیکن وہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے خوشدلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا اس کی طرف سے میں تم کو کئی گناہ زیادہ بدلا دوں گا البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ اس کو زلیل اور حقیر نہ کرو اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچہ ہو اور تمہاری لوگ تعریف کریں کہ فلان صاحب بڑے سخید آتا ہیں اگر تم ان ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دوگے تو میں اپنی بے پایا دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا اللہ تعالی نے اس زکاة کو ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو فرض کیا ہے یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اللہ کی خاطر قربانی اور عیسار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خودغرضی تنگ دلی اور ذر پرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے لچمی کی پوجہ کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں جو شخص اللہ کے حکم پر اپنی گاڑی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے زکاة مسلمان کی اس قربانی کی مشق کرواتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی زکاة کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں کوئی مسلمان ننگا بھوکا اور زلیل و خار نہ ہو جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عائش و آرام اور اپنی شان و شوقت ہی پر نہ اڑا دے بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اس کی قوم کے یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پاسکتے اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے پاس روپے کے کھتے کے کھتے بھرے بیٹھے رہو کوٹیوں میں عیش کرو موٹروں میں چڑھے چڑھے پھرو اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے مارے پھرے اسلام ایسی خودغرزی کا دشمن ہے کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ میں لگے اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھیں اور اسے سود پر چلا کر آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لیں لیکن مسلمانوں کو ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا تمہیں اس قدر رزق دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھو بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہاری طرح وہ بھی کچھ کمانے اور کام کرنے کے قابل ہو جائیں حج چوتھا فرض حج ہے یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے اور وہ بھی صرف ان کے لیے جو مکہ معظمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے یہاں اب سے ہزاروں برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اللہ نے ان کی خلوص اور محبت کی ایک قدر فرمائی کہ اس کو اپنا گھر قرار دیا اور فرمایا کہ جس کو ہماری عبادت کرنی ہو وہ اسی گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کرے اور فرمایا کہ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو شرط استطاعت عمر میں کم از کم ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اسی محبت کے ساتھ ہمارے اس گھر کا تواف کرے جس کے ساتھ ہمارا پیارا بندہ ابراہیم علیہ السلام تواف کرتا تھا پھر یہ حکم دیا کہ جب ہمارے گھر کی طرف آؤ تو اپنے دلوں کو پاک کرو نفسانی خواہشات کو روکو خون ریزی اور بدکاری اور بدزبانی سے بچو اسی عدب و احترام اور آجزی کے ساتھ آؤ جس کے ساتھ تم کو اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے یہ سنجھو کہ ہم اس بادشاہ کے خدمت میں جا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کا حاکم ہے اور جس کے مقابلے میں سب انسان فقیر ہیں اس آجزی کے ساتھ جب آؤگے اور خلو سے دل کے ساتھ عبادت کروگے تو ہم تمہیں اپنی نوازشوں سے مالا مال کر دیں گے ایک لحاظ سے دیکھو تو حج سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جدا ہو کر اتنے لمبے سفر کی زہمت ہی کیوں برداشت کرے گا اس لیے حج کا ارادہ خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے پھر جب انسان اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت عام سفروں جیسی نہیں ہوتی اس سفر میں زیادہ تر اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اس کے دل میں شوق اور ولولہ بڑھتا چلا جاتا ہے جون جون کعبہ قریب آتا ہے محبت کی آگ اور زیادہ بڑھتی ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخود نفرت کرتا ہے پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ فرما برداری کی توفیق بخشے عبادت اور ذکر الہی میں مزہ آنے لگتا ہے سجدے لمبے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دیر تک سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اور ہی لطف آتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے پھر جب وہ حجاز کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر جان نسار کرنے والوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں وہاں کی ریت کا ایک ایک ذرہ اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے اور وہاں کی ہر کنکری بکارتی ہے کہ یہ ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے اللہ کا کلمہ بلند ہوا اس طرح مسلمان کا دل اللہ اور اسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایسا گہرہ اثر لے کر آتا ہے جو مرتے دم تک دل سے محب نہیں ہوتا دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بے شمار فائدے رکھے ہیں حج کی وجہ سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے زمین کے ہر کونے سے اللہ کے نام لینے والے ایک ہی زمانے میں وہاں جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے اور یہ نقش دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی نسل کے ہوں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہیں اس بنا پر حج ایک طرف اللہ کی عبادت ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس بھی ہے اور مسلمانوں کی عالمگیری برادری میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی حمایت اسلام آخری فرض جو اللہ کی طرف سے تم پر آیت کیا گیا ہے حمایت اسلام ہے اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے مگر یہ اسلامی فرائز میں سے ایک اہم فرض ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے اس کو تم ایک مثال سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہو فرض کرو کہ ایک شخص تم سے دوستی کرتا ہے مگر ہر آزمائش کے موقع پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں وہ تمہارے فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتا جس کام میں تمہارا نقصان ہوتا ہے اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کے خاطر تکلف کر گزرتا ہے جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے اس میں تمہارا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرحس کرتا ہے کہ اس میں اس کا خود کا کوئی فائدہ نہیں تم پر کوئی مسئبت آئے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا کہیں تمہاری برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے یا کم از کم تمہاری برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تمہارے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام کریں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یا کم از کم تمہیں ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا کوشش نہیں کرتا بتاؤ کیا تم ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھوگے تم یقیناً کہوگے کہ ہرگز نہیں اس لیے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں ہی نہیں ہے دوستی کے معنی تو یہ ہے کہ انسان جس کا دوست ہو اس سے محبت اور خلوص رکھے اس کا حمدرد و خیر خواہ ہو وقت پر اس کے کام آئے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو جب یہ بات اس میں نہیں تو یہ منافق ہے اس کا دوستی کا دعویٰ چھوٹا ہے اسی مثال پر قیاس کرلو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پر فرض کیا آیت ہوتا ہے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ تم میں اسلامی حمیت ہو ایمانی غیرت ہو اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو تم خواہ دنیا کا کوئی کام کرو اس میں اسلام کا مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی ہمیشہ تمہارے پیشہ نظر رہے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر تم سے کبھی کوئی ایزی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاہ کے خلاف ہو اور ہر اس کام میں دل و جان اور مال سے حصہ لو جو اسلام اور مسلمانوں کیلئے مفید ہے اور ہر اس کام سے الگ رہو جو اسلام اور مسلمانوں کیلئے نقصان دے ہو اپنے دین اور اپنی دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھو جس طرح تم خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کی توہین بھی برداشت نہ کرو جس طرح تم خود اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دو جس طرح تم اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر قربانی پر آمادہ رہو یہ صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا اور اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا اسی حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دینے کے اس معنی کے لحاظ سے جو شخص اللہ کا قلمہ بلند کرنے کے لیے ربعے سے زبان سے قلم سے ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیوی اغراض سے پاک ہو کر محض اللہ کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر آیت تو ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کرے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشنوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض آئین ہو جاتا ہے اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقعے ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور مال سے ان کی مدد کرے اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفعہ نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کوتا ہی کرے تو گنے گار ہوگا ایسی صورتوں میں جہاد کے اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے جو شخص مسئیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے پھر اس کے نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقعت اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکاة اور اس کے حج سب کچھ بیکار ہیں موسیقی